الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وحیلہ آلی واصحابہ ادمعی حضرت صدر محترم اساتذہ اکرام طلبہ عزیز تعلیمی سال کے آغاز پر ایک معمول رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے صدر المتدسین دامد برکاتوں طلبہ عزیز کو خطاب فرماتے ہیں اور پورا سال کس طرح گزارنا ہے اس کی ہدایات دیتے ہیں دینمائی فرماتے ہیں الحمدللہ بڑی جامعیت و بڑی وضاحت کے ساتھ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے وقت کم ہے اور کام پورا کرنا ہے اور اس کے لیے تعلیم کی گاڑی کے دونوں پہیوں کو برابر کی رفتار سے سوراٹ کے ساتھ چلنا ہے حضرات سال کے ساتھ اکرام سے جو کچھ ارض کرنا تھا اور حضر صدر محترم کو جو کچھ فرمانا تھا وہ دن کی مجلس میں ہو چکا اس وقت خطاب آپ سے ہے جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے ششمائی امتحان سالانہ امتحان مدت تعلیم بغیرہ کے سلسلے میں سب کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت کو کارامت بنایا جائے حضرت علامہ انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے کتابوں میں تقریب میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ ایک وقت کا طول ہوتا ہے اور ایک وقت کا عرض ہوتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبِ معراج میں مجدِ افساد رشید لے گئے پیراسمان پھر گئے وہاں کے واپس آئے اور دنیا والوں کی نظر میں وہ چند لمحات تھے ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سارا کام وقت کے عرض کے اندر ہوا ہے دور اتنا ہی تھا ہمیں اور آپ کو مل کر وقت کی چوڑائی میں اضافہ کرنا ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ محظم کے آخر میں شروع ہونے والے اسباق کو رجب میں یا شعبان میں ختم کر کے اس کو نو مہینہ بنا دے وقت تو اتنا ہی رہے گا لیکن اپنی محنت اپنی کوشش اور جو نظام بتلایا گیا ہے اس نظام کے متعدد مکمل طور پر اپنے کو پڑھنے پڑھانے میں اگر آپ مشغول رکھیں گے خاص طور سے موبائل اور دوستی سے اپنے آپ کو بچانے کے کوشش کریں گے گھر سے اور احباب سے کم سے کم رابطہ رکھیں گے اور گھر جانے کا مزاج بلکل نہیں بنائیں گے اور دالوں میں پڑھانے کا اس طرح سے ماحول قائم کر دیں گے کہ گویا درمیان میں یہ ڈیڑھ سال کا وقفہ تھا ہی نہیں تو انشاءاللہ وقت کی تیلت کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں کی کچھ ستا سال کی طرح بلکہ میں جذبی اور میں شوق کے ساتھ بلکہ میں آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر مدائج سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق نصیح فرمائے اور ہر طرح کے شرع اور فدنے سے حفاظت فرمائیں حضرت نے اکتم شروع میں ایک بات کہی کہ میں کوئی عیادہ کرتا ہوں کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دارالون کے نظام کے اندر مخل بن سکے اس کو یوں سمجھئے کہ چاہے اس کا تعلق حکومت کی ہدایات سے سرکاری قوانین سے ہو یا دارالون کے اندر کے نظام سے ہو دارالون کو چلانے کے لئے کچھ نظام بدا ہوا ہے کچھ دارال اقامہ کے قوانین ہیں کچھ تعلیمات کے قوانین ہیں کچھ مطبق کے قوانین ہیں ہدایات ہیں اور وقتاً فوقتاً دارال اقامہ کی طرف سے اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں تجدید کرائی جاتی ہے یا کہاں نہیں کرائی جاتی ہے تو ان تمام کی بھی آپ کو پابندی کرنی ہے اور ابھی مجملت اتنا ہی عادت کر دوں کہ جن چیزوں کی پابندی جن چیزوں کے اوپر پابندی مجھتہ سال تھی اور جب تعلیم کے ایام میں جن چیزوں کے اوپر قدغن لگایا گیا تھا اس میں کوئی دھیل نہیں ہوگی اسی سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر آیا جائے گا اور کس لیے آپ کے بھلائی کے لیے آپ کے وقت کو بچانے کے لیے تعلیم کے تم مشغول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآفر 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکومہ میں نے آپ کے وقت کی ضرور کرنے کے لیے کرنے کے لیے جسی کے لیے سب کو حکومہ جلتے ہیں جلتے ہیں